مہنگائی کا ایک اور بار آٹا مہنگا کرنے کی تیاری فلور میلز مالکان نے 20 کلو تھیلے کی قیمت میں 5 روز بعد کیا جائے گا اسی حوالے سے دکاندار اور شہری کیا کہتے ہیں جانتے ہیں گڑی شاہو میں موجود نمائندہ لاہور نیوز سبیل حسن سے سب ہی بتائیے گا شہری کیا کہہ رہے ہیں آٹا مہنگا ہونے پر جی گیس بجری اور پیٹل کی قیمتوں کے بعد اب آٹے کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا اور پاکستان فلور اسوشیشن یعنیب سے بقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا کہ 20 کلو کے تھیلے پر پانچ روپے کا اضافہ کیا جائے گا کا کہنا یہ ہے پاکستان فلور میل اسوشیشن کا کہ پیٹرول کی بڑھتی و قیمتوں کی مددہ سے رکھتے ہوئے یہ اضافہ کیا گیا ہے کیونکہ اخراجات جو ہیں وہ ہمارے بس سے باہر ہو چکے ہیں پیٹرول کے اخراجات ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات جو ہیں وہ ہمارے کابو میں نے جس کی وجہ سے پانچ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے کچھ دکاندار بھی موجود ہیں دکاندار سے یہ جانے ہی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا آٹے میں پانچ روپے کا اضافہ کر دیا یا نہیں سر یہ بتائے گا کہ پانچ روپے کا اضافہ کا کا گیا فلور میل اسوشیشن کی جانب سے جب سر نیا سٹاک آئے گا پھر انشاءاللہ بڑھائیں گے اگر بڑھے گا تو پھر بڑھائیں گے لیکن ہمیں تک ابھی تک کورنمنٹ سے کوئی یعنی کے لیے لیسٹ نہیں آئی نہ فلور میل والوں نے کوئی ہمیں فون وغیرہ کیا کاٹا بڑھ گیا اگر وہ بڑھائیں گے تو پھر ظاہر ہے دکاندار بھی بڑھائیں گے ہمارا مارجن وہی ہے اتنے کا اتنے ہی ہے پانچ دس روپے آپ نے بات سنی کہ اگر پاکستان فلور میل اسوشیشن اس ریٹ کو بڑھائے گی تو پھر ہی دکاندار اس ریٹ میں اضافہ کریں گے جیسے کہ آپ یہ دکاندار کا سٹوک بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بار آٹھے کا سٹوک ان کا پڑھا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس پرانا سٹوک پڑھا ہے اور وہ پرانے ریٹ پر ہی لیا ہے تو پرانے ریٹ پر ہی بیچیں گے لیکن ابھی پرانے جو کیمت ہے اس پر بکڑا ہے جیسے ہی نیا سٹوک آئے گا تو پانچ دس روپے کا اضافہ کریں گے